اس وقت تو نواز شریف نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں بھاتی لبیر آزم کو فون کرتا ہوں وہ میرا فون نہیں سنتا فون کیوں نہیں سنا جاتا لوگ آپ سے بات کیوں نہیں کرتے دنیا آپ کو کیوں نہیں مانتی اس لیے نہیں مانتی کہ تم چور دروازے سے حکومت میں آئے ہو تمہاری دنیا کی نظر میں نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی سٹینڈنگ ہے کیونکہ تمہارا جو لکب ہے وہ ایک مہرا ہے تم کٹ پتلی ہو تم مہرا ہو تم کسی کے اشاروں پہ ناچتے ہو اور ووٹ چوری کر کے آپ کے ووٹ چوری کر کے عوام کے ووٹ چوری کر کے تم اقتدار میں آئے ہو اس لیے تمہیں دنیا کا کوئی وزید آزم نہیں مانگا تمہیں کوئی دنیا کا ملک عزت دینے کو تیار نہیں ہے ایک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود آج ہم در بدر کی تھوکرے کھانے پر کیوں مجبور ہے آج ہمارا نالائک عزم تشکول لے کر ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اس ملک میں اس وقت جہاں نالائک عزم کی جالی حکومت ہے وہاں پر کوئی سربراہ نہیں آتا نہ وہ جالی آزم کو بلاتا ہے اس لیے نہیں آتا اس لیے نہیں بلاتا ہے کہ یہ کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لیں ہر پاکستانی کو کرزوں کے بورٹ سے لات دیا مگر اس کرزے سے تم نے کیا ایک قیمت بھی لگائی پاکستانی اب تو جالی صادقوں اور امینوں کی حکومت ہے تو بتاؤ ذرا میرے بھائیوں اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچ گئی پھر کہتا ہے کہ میں کسی کو اینہ رو نہیں دوں گا اور بھائی تم سے اینہ رو مانگ کون رہا ہے جو خود ہر بات پہ کسی کا مہتاج ہو کسی کی آنکھوں کی اشارے کی طرف دیکھتا ہو وہ کسی کو اینہ رو کیا دے گا اور اس سے کوئی کیا مانگے گا بھائیوں یہ تو بتاؤ ذرا مجھے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اینہ رو نہیں دوں گا اور تم خود کسی کے مہتاج ہو تم کسی کو اینہ رو کیا دوگے حضرت میاں محمد بخش کا کلام ہے میرے بھائیوں وہ یہ اینہ لائک آزم کو میں بتانا چاہتی ہوں منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی ہمارے بزراء کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ایک لمحے میں درم برم کر دیا جاتا ہے اور تم تم موں دیکھتے رہتے ہو گھر ہے ہمارے بھائی